مہر کی شادی فکس ہو جاتی ہے اس کا باپ زبردستی اس کی شادی فات سے کروا رہا ہوتا ہے تو شبریز مہر کو کال کر کے کہتا ہے تم صرف میری ہو مہر یار میں تانگ آگئی ہوں یہ ڈائیلوگ سن سن کے مہر کہتی ہے تو کیا تم مجھے زبردستی سے حاصل کرو گے میں کوئی چیز نہیں ہوں شبریز تو وہ کہتا ہے تم میری زندگی ہو اور تمہیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی اب نیوار وہ مہر سے کہتا ہے جانتی ہو میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن کونسا ہوگا تو وہ پوچھتی ہے کونسا تو وہ کہتا ہے جس دن تم میری دلہن بنوگی مہر مہر کا ماہی ہوتا ہے شبریز مہر کے گھر آ جاتا ہے اس کے باپ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے وہ بھی مر جائے گی انکل اور میں بھی مر جاؤں گا پلیز یہ شادی رکوا دیں پلیز تو اس کا باپ کہتا ہے بند کرو اپنی بکواس اور چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ لوٹ کر ماتا نا تو شبریز کہتا ہے جب تک آپ یہ شادی رکوا نہیں دیتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور میرے جیتے جی میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا اس چنم میں تو میری ہوگی میں مہر کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا مہر بھی شبریز سے ملنے کے لئے تڑپ رہی ہوتی ہے دونوں جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑھا مامود صاحب کیوں ان کی خوشیوں کا دشمن بنا پھرتا ہے مہر رو رہی ہوتی ہے شبریز ساحل سمندر بیٹھے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ میر کو کس طرح حاصل کرے شبریز کی ایکٹنگ بلکل اپریچس سے میچ ہوتی ہے ایک پل میں وہ میر کے باپ سے بیگر والے انداز میں بات کرتا ہے اور دوسرے ہی پل میں وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے میر کے لئے شبریز کا یہ پاگلپن دیکھ کر فات کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ شبریز اور مہر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں مہر شبریز سے کہتی ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اب تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں بھول جاؤ یہ ہو نہیں سکتا اور تم مجھے بھول جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا شبریز ٹھہرا مبشرہ جیسا وہ جس جس کو پانے کی ٹھان لے اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے شبریز اب اسے ہیلون سے کیڈنیپ کرے گا کیونکہ اس نے پہلے بھی عشق ہے درامے میں منال خان کو ہیلون سے کیڈنیپ کر کے زبدستی گن پوائنٹ پر اسے اپنے نکاح کیلئے رازی کیا تھا ادھر بھی یہی سین ہوگا دیکھ لینا تو دیکھتے رہیے چٹپڑے دراموں کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے